اٹھارہ سو ستاون میں مغلو کی سلطنت آخری سانسے لے رہی تھی ہندوستان میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی قدم جمع رہی تھی مگر کچھ علاقوں میں کمپنی کو شدید مزاحمت کا سامنا تھا ایسے علاقوں میں شامل تھا پنجاب کا زلہ گوگیرا گوگیرا میں ہونے والی مزاحمت کو انگریزوں نے جارٹ بغاوت کا نام دیا انگریزوں نے احمد خان کھرل کی سربراہی میں اس مزاحمت کو کچلنے کے لیے کیا کیا بی بی سی اردو میں آج پیش ہے سزا اور جزا کی یہی کہانی میں ہوں وقار مصطفی سنگ مرمر کی وہ تختی رہداریوں میں چھپی تھی جس کی تصویر مجھے لاہور سے اکارہ کے راستے راوی دریا کے جنوبی کنارے کے قریب گوگیرا کے اس سکول کھینچ لائی تھی ایک عمر حسیدہ مالی کی مدد سے ملی اس تختی پر کندہ یہ الفاظ مٹ رہے تھے جنگ آزادی کے مجاہد رائے احمد خان کھرل کی یاد میں احمد خان کھرل ڈسٹرک کانسل ہائی سکول گوگیرا کا نام ساہیوال کے پہلے تاریخی ڈپٹی کمیشنر جناب مظفر قادر سی ایس پی نے منظور فرمایا نیچے اردو رسم الخط میں اس واقعے کی تاریخ درج تھی تیرہ مہی انیس سو سٹھ سٹھ یعنی برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے خلاف اٹھارہ سو ستاون کی مضاحمت کے لگ بھگ ایک سو دس سال بعد تب مشرق میں فیروزپور اور لاہور شمال میں گجرانوالا اور جھنگ مغرب میں ملتان اور جنوب میں دریائے ستلج تک پھیلے ملتان ڈیوین کے زلے گوگیرا کی آبادی تین لاکھ سے زائد تھی گوگیرا میں کمپنی افسروں کو میرٹ اور دلی میں مقامی سپاہیوں کی انگریزوں کے خلاف مضاحمت اور انگریز سپاہیوں کے قتل کی خبر تیرہ مئی اٹھارہ سو ستاون کو ملی گوگیرا کے اسسٹڈ کمیشنر اور قائم مقام ڈپٹی کمیشنر انڈ ڈبلیو ایل فلنسٹن نے خزانے کے محافظ کے طور پر یہاں تائینات مقامی سپاہیوں کو غیر مسلح کر کے لاہور بھیج دیا انگریز انتظامیہ کی میوٹینی ریپورٹس سے پتا چلتا ہے کہ پنجاب کے لوگوں تک مضاحمت کی یہ خبر نہ پہنچنے دینے کے لیے خطوط کا احتیاط سے جائزہ لیا جاتا اور جن میں شورش کا حوالہ بھی ہوتا تقسیم نہ کیا جاتے پھر بھی یہ خبر کھرل قبیلے کے عمر رسیدہ سربراہ آمد خان تک پہنچی گئی میوٹینی ریپورٹس کے مطابق آمد خان کھرل ڈلی اور ہانسی میں مضاحمت کاروں اور ڈلی میں مغل بادشاہ سے مستقل رابطے میں تھے انگریزوں کی کمزور حالت کی خبر سے یہاں کے لوگوں نے حوصلہ پایا جون اٹھارہ سو ستاون کے ایک صبح گوگیرہ کے ایکسٹر آسسٹنٹ کمیشنر لیوپورٹ فٹس جیرلڈ برکلے نے علاقے کے سرداروں کو طلب کیا نابر کہانی میں سعید بھٹا لکھتے ہیں کہ رابی کے اس پار سے احمد خان کھرل اور سارنگ خان آئے انگریز افسر نے بغاوت سے نبٹنے کے لیے گھوڑے اور جوان مانگتے ہوئے کہا کہ وہ بدلے میں ان کے لیے اہم سرکاری اعزاز کی سفارش کریں گے آمد خان نے جواب دیا ہم اپنا گھوڑا عورت اور زمین کسی کے حوالے نہیں کرتے آٹھ جولائی اٹھارہ سو ستاون کو گوگیرہ کی تحصیل پاک پتن کے ستلج کنارے ایک گاؤں لکھو کے میں جوئیہ قبیلے نے لگان دینے سے انکار کر دیا میوٹینی ریپورٹس میں بتایا گیا کہ الفنسٹن کے حکم پر لمبرداروں اور دیگر اہم افراد کو خواتین اور بچوں سمیت گرفتار کر کے گوگیرہ جیل میں قید کر دیا گیا آمد خان کی ڈی سی سے ملاقات کے بعد کچھ لوگوں کو رہا کر دیا گیا جنہوں نے انہیں بتایا کہ اب بھی بہت سے لوگ قید ہیں آمد خان نے جیل داروغہ کی مدد سے قفیہ طور پر جیل کا دورہ کیا مقامی روایت ہے کہ یہاں انہوں نے نتھو پیروکا تھوبا رجوکا سردار بھوجوانا اور چاوہ وٹو کے ساتھ جیل توڑنے کا منصوبہ بنایا 26 جولائی کی راد فرار کی کوشش میں برطانوی ریکارڈ کے مطابق 17 قیدی ہلاک اور 33 زخمی ہوئے 18 بھاگنے میں کامیاب ہو گئے مگر ایڈی احجاز کی کتاب قال بلیندی سے پتا چلتا ہے کہ 135 قیدی ہلاک ہوئے اور ان کی لاشوں کو جیل کے قریب ایک پرانے کوئے میں پھینک دیا گیا اور یہ بھی کہ جیل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سمیت سو سے زائد برطانوی اور مقامی سپاہی مارے گئے احمد خان کھرل کو جیل فرار کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا مگر میوٹینی ریپورٹس کے مطابق ان کے خلاف ثبوت نہ ملنے پر رہا تو کر دیا گیا مگر راوی اور ستلج کے علاقے کے قبیلوں کے دیگر سردانوں کی طرح بغیر اجازت زلعی صدر مقام چھوڑنے پر پابندی لگا دی گئی کتابچے کے مطابق چیف کمیشنر سر جان لارنس نے الفنسٹن کو اپنے 18 ستمبر کے خط میں لکھا آپ چند سرغنوں پر مقدمہ چلائیں اور انہیں موت کی سزا دیں بہت زیادہ لوگوں کو فانسی نہ دیں میں تو کہوں گا کہ دس فیصد سے زیادہ نہیں بلکہ اس سے کم اگر یہ کافی ہو ملک کو بدماشوں سے پاک کر دیں بعد میں انگریزوں نے چاوہ وٹو کو فانسی دے دی اور نتھو پیروکا اور تھوبار جوکا کو کوڑوں کی سزا دی مضاہمتگاروں کے خفیہ اجلاس جاری رہے کتابچے میں گوگیرہ زلع میں 1857 کی جاٹ بغاوت کے دوران آپریشنز کی مختصر داستان کے عنوان سے چھپے اپنے بیان میں الفنسٹن نے بتایا کہ جنگجوہوں کے ارادوں کی اطلاع احمد خان کے ایک حریف سرفراز کھرل نے سولہ ستمبر کی رات گیارہ بجے انہیں دی زلع جنگ کے گزیٹیر 1883 سے پتا چلتا ہے کہ 17 ستمبر کو بار قبائل اٹھ کھڑے ہوئے جنگ اور لاہور کا رابطہ انقطع ہو گیا یہ لڑائی کمالیا پنڈی شیخ موسا سید والا ہڑپا چیچا وطنی تولمبا سرائے صدو شورکوٹ جملیرہ ساہوکا قبولہ اور پاک پتن کے علاقوں پر محیط تھی انگریزوں کو جنگ لیا اور گجرانوالا اور لاہور سے کئی بار کمک ملی مگر مضامتکاروں نے حوصلہ نہیں ہارا اور وہ دلی کے سکوت سے بھی دل برداشتہ نہیں ہوئے دو بار کمالیا پر قبضہ کرنے میں عارضی طور پر کامیاب رہے فنانشل کمیشنر تھابرن کے بقول احمد خان اور ان کے ساتھ ہی ایک مہینہ کوٹ کمالیا پر قابض رہے چیف کمیشنر پنجاب کے سیکریٹری برانڈتھ نے لکھا ہے کہ چالیس سے پچاس میل کے علاقے میں بیس سے تیس ہزار باغی پھیلے ہوئے تھے الفنسٹن نے برکلے کو بیس سواروں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ احمد خان کو ان کے گاؤں جھامرہ کے سامنے راوی پار کرنے سے پہلے گرفتار کریں برکلے انہیں راوی پار کرنے سے پہلے پکڑنے میں ناکام رہے کیونکہ وہاں کشتیوں کے نگران نے احمد خان کے حکم اقتحت انگریزوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا میوٹینی ریپورٹس کے مطابق برکلے نے جھامرہ گاؤں کو آگ لگائی اور بیس قیدیوں اور سات سو مویشیوں کے ساتھ گوگیرہ لوٹے بیس ستمبر کو برطانوی فوج نے پنڈی شیخ موسیٰ تک کے علاقے کی تلاشی کے لیے دریاء پار کیا اور قصبے کو آگ لگا دی اکیس ستمبر کو احمد خان اور ان کے ساتھ ہی گشکوری کے قریب جنگل میں چلے گئے لیکن پھر انہیں بڑی کامیابی مل ہی گئی انہوں نے آمد خان اور بہت سے دیگر جنگجیوں کی جان لے لی مقام روایات کے مطابق آمد خان کو جب مارا گیا وہ نماز پر رہے تھے ڈھارہ سنگھ نے انہیں شراخت کیا اور گلاب سنگھ بیدی نے ان پر گولی چلا کر مار دیا برکلے نے آمد خان کا سر اتروا کر نیزے پر رکھا اور اپنے ساتھ لے گئے احمد خان کا سر گوگیرہ جیل میں رکھا گیا روایت ہے کہ پہرے داروں میں ایک سپاہی جامرے کا تھا ایک رات اسے خواب میں احمد خان ملے اور کہنے لگے میرا سر اس مٹی کی امانت ہے مگر انگریز اسے ولایت لے جانا چاہ رہی ہیں پہرے کی باری آئی تو سپاہی نے سر اتار کر گھڑے میں رکھا اور جامرے لے آیا رات کے اندھیرے میں احمد خان کی خبر ڈھونڈی اور کسی کو بتائے بغیر اس کے پاس سر دفنا کر لوٹ گیا اگلے روز برکلے نے جنگل میں پیش قدمی کی اور مضاحمت کاروں کے ہاتھوں مارے گئے مراد فتیانہ نے نیزے سے پہلی ضرب لگائی سوجہ بدرو نے ڈانگ سے کام تمام کر دیا برکلے نے مرنے سے پہلے چھے لوگوں کی جان لی برکلے کے پچاس سے زیادہ سپاہی یہاں جان سے گئے الفنسٹن نے رپورٹ کیا یہ مہم ہمارے لیے شدید نقصان لیکن باغیوں کے لیے ناقابل تلافی تباہی پر ختم ہوئی آمد خان خرل کے بعد تحریک کی سربراہی کے خلا پر جان لارنس کا کہنا تھا اگر ایک بھی باصلاحیت رہنما انہیں میسر آ جاتا تو ہمیں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا محمد حسن میراج لکھتے ہیں کئی دہائیوں بعد احمد علی خان کو دادا احمد خان کی قبر پکی کرنے کی سوجی قبر کے اردگرد بنیادی گودی جا رہی تھی کہ ایک قدال گھڑے کو لگی مزدوروں نے گھڑا توڑا تو اندر سر تھا ایک سو دس سال پرانی وجہت میں ذرا فرق نہیں پڑا تھا داڑی کے بال ویسے ہی باریک تھے اور آنکھیں ویسی ہی سالم تھیں احمد علی خان نے دوبارہ جنازہ پڑھایا سر جسم کے ساتھ دفن ہو گیا موسیقی موسیقی موسیقی